سنن المرسلین ہے حیاء کی زندگی گزارنا خوشبو لگانا صاف سترا رہنا مسواک کرنا اور نگاہ کرنا حضرت علی اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچ وسیعتیں فرمائی سب سے پہلی وسیعت فرمائی اجلو بصلاة قبل الفوت علی جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے قضاء ہونے سے پہلے اس کو جلدی پڑھ لیا کرو اجلو بی توبت قبل الموت کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو اگر کوئی گناہ ہو زندگی میں پہ تیسری بات کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تم اس کے کفن دفن میں جلدی کرو دیر نہ کرو اگر کوئی ریزن ہے تو تو الگ بات ہے ورنہ بغیر وجہ کے دیر کہ اگر کرز ادا کرنا ہو تو کرز ادا کرنے میں جلدی کرو بعض لوگ کرز تو لے لیتے ہیں لیکن واپس کرنا بھول جاتے ہیں شریعت اس کو پسند نہیں کیا بچے کی شادی میں جلدی کرو یعنی بلا وجہ دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ شادی جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہوتا ہے حضرت علیہ نے فرمایا کرتے تھے جس بندے کو پانچ نعمتیں مل جائیں وہ اپنے آپ کو بہترین انسان سمجھے پس قسمت ترین انسان سمجھے پہلی بات شکر کرنے والی زبان یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں دے اور پھر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی ادا کرمائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں دوسری بات ذکر کرنے والا دل اللہ ایسا دل ادا کرے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اور تیسری بات مشکت اٹھانے والا بدن شکر کرنے والی زبان ذکر کرنے والا دل مشکت اٹھانے والا بدن اور نیک بیوی اور پانچوہ ہے وطن کی روزی جس بندے کو اللہ یہ پانچ نعمتیں ادا کرے وہ سمجھئے کہ اللہ نے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں ادا فرما دی نبیر ایسا السلام نے ہمیں شادی کے معاملے میں مزید بھی ضائعات دی فرمایا کہ لوگ اپنے لئے بیوی کو پسند کرتے ہیں چار وجوہات سے یعنی لڑکی کو سیلیکٹ کرنے کے جو پیرامیٹر ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں پہلا میٹر پہلا پیرامیٹر اس کا حسن جمال اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ فقط حسن جمال کو دیکھتے ہیں دیکھنا چاہیے لیکن صرف اسی کے پیچھے حیثہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ شادی کے پہلے جن عورت کی شکل دیکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کی عقل دیکھی جاتی ہے تو لڑکی کے اندر تعلیم بھی ہو سمجھداری بھی ہو اخلاق بھی ہو سب چیزیں ہوں فقط کئی نوجوان دیکھا ہے شکل پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں ماں باپ کو کہتے ہیں جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے اسی سے شادی کرنے ہیں یہ تو جلتی چھاؤں کی معنی رہے ہیں آج جو بندہ بلفاؤں ہوتا ہے نا چند سال کے بعد بڑھاپے میں اس کا تیرہ چھوارے کی طرح بنا ہوتا ہے دوسرا لوگ عام طور پر لڑکی کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے وال اس کے مال کی وجہ سے امیر باپ کی بیٹی ہے امیر گران ہے امیر خاندان ہے تو لوگ ایسے گھرانے کو پسند کر دیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسودگی والی روزی ان کو عطا فرمائے لیکن صرف اسی کو کرائٹیریا نہیں بنانا چاہیے اس لیے کہ مال تو دلتی چھاؤں کی معنی جائے جو شاخ نازک فے آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ایک بندہ رات کو امیر ہے صبح کو فقیر ہے رات کو وزیر ہے صبح کو اسیر ہے رات کو وزیر اعظم صبح کو اسیر اعظم رات کو ملک کا صدر ہے اور صبح کو ملک بدر ہے تو مال کا کیا بھروسہ اس پہ نہیں صرف ریج جانا چاہیے پھر تیسری چیز ہے نصب کہ بعض لوگ بڑے خاندان کو دیکھ کے لڑکی سے شادی کرتے ہیں جی گرانہ بڑا ہے پھر دیکھنا چاہیے گرانہ لیکن صرف اسی کو نہ دیکھیں نصب کو اس لیے کہ اگر لڑکی کے اپنے اخلاق اچھے نہیں خاندان بہت بڑا ہے تو بات ہوئی اوچھی دکان اور پھیکا پکوان اور چوتھی چیز لڑکی کی اپنی نیکی شرافت اخلاق نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے لئے بیوی کو نیکی کی وجہ سے پسند کرو اصل کرائیٹیریا جس کو زیادہ ایمفیسس دینا چاہیے وہ لڑکی کی شرافت لڑکی کی نیکی لڑکی کے ہست اخلاق ہیں اور اس کے بعد باقی چیزوں کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے دیکھئے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیسے ان چیزوں میں رہنمائی فرمائی ہے اب جس طرح لڑکی کے اندر دیکھنا چاہیے اسی طرح نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ لڑکے کے اندر بھی کچھ خوبیوں کو دیکھنا چاہیے مثلاً سب سے پہلی چیز کہ لڑکے کے اندر سنس آف ریسپونسیبیلیٹی ہونی جائیے بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ بہت ہی ریسپونسیول ہوتے ہیں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے گھر کے کاموں میں ذرا دلجس بھی نہیں لکھتے حالانکہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے آٹا گونتے تھے بکری کا دودھ ٹکالتے تھے گھر کے کام کاج کو اللہ کے حبیب سلم کیا کرتے تھے لہٰذا یہ کام کاج میں حصہ لینا دلچسپی لینا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر دوسری بڑی چیز کہ لڑکے کے اندر تحمل مزادی ہونی چاہیے تحمل مزادی کہتے ہیں فور بیرنس ایک بندہ ہوتا ہے جو بہت ہی انسٹنٹینیس رییکٹ کرنے والا ہوتا ہے ذرا سی بات ہوئی تو فوراں اس کے اوپر اس نے رییکٹ کر لیا ہے یہ اچھی جیز نہیں ہوتی بردباری تحمل مزادی اچھی جیز ہوتی ہے ازدواجی زندگی اچھی گزارنے کے لیے جس کے اندر زیادہ بردباری ہوگی وہ ایک اچھا خامد ہوگا انگریزی میں کہتے ہیں to run a big show one should have a big heart کہ بڑا کام کرنے کے لیے بندے کو دل بھی بڑا کرنا ہوتا ہے تو اچھا گھرانہ چلانے کے لیے بندے کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے اگر بندہ چھٹ چھٹی باتوں کے اوپر اشود بنا کے بیٹھ جائے تو زندگی نہیں گزرتی انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں غم بھی ہوتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں high winds blow on high mountains اتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں ان پہ جھکڑ بھی اتنے ہی تیز چلتے ہیں تو انسان کی زندگی میں crisis آ سکتے ہیں مگر اچھا خامد اچھی بیوی وہی ہوتے ہیں کہ جو اس crisis کو manage کرنا جانتے ہو اور تیسری چیز کہ husband کے ادن clearance and tolerance ہونی چاہیے درگزر ہونا چاہیے اگر بالکل zero tolerance ہو جائے تو زندگی نہیں گزرتی آج کل تو industrial دور ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب کوئی machine design کی جاتی ہے تو اس کے parts کے اندر tolerance ہوتی ہے clearance ہوتی ہے اگر shaft کا size اتنا ہے تو bearing کا size اتنا ہوگا ان کے درمیان فرق ہوتا ہے ایک نہیں ہوتے کچھ چند thousand کا فرق ہوتا ہے اسی کی وجہ سے پھر وہ machine چلتی ہے اگر clearance zero کر دی جائے تو machine jam ہو جائے گی اور زندگی اور نہیں کام کر سکے گی اسی طرح practical life میں اگر انسان کے اندر clearance tolerance zero ہو تو ازدواجی زندگی کا پیہ جام ہو جاتا ہے اور انسان کے زندگی اچھی نہیں گزرتی انسان ہے کبھی کوئی mood ہے کبھی کوئی قیفیت ہے تو دوسرے بندے کو margin دینا چاہیے اگر اسی میں کہتے ہیں اللہ gives and forgives man gets and forgets اللہ دیتا بھی ہے اور معافی کر دیتا ہے اور بدوں کا یہ آل ہے کہ وہ لیتے بھی ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے جیسے کہتے ہیں پیار محبت عزیز مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ربی ریسال صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہر نانا کی رخصی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اگر تم محبت دو گے تو فاطمہ تمہاری ہے یہ ایک چھوٹا سا فکر ہے مگر اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کا بنیادی اصول ہے کہ اگر خامد بیوی کو محبت دے تو بیوی اس کی ہی بن کے رہتی ہے ہمارے اس محول معاشرے میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ بچی ہے جب اپنے گھر سے چلتی ہیں تو ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم نے گھر کو آباد کرنا ہے اب یہ خامد بھی منصر ہے اگر وہ محبت پیار سے ان کو رکھے تو گھر آباد ہو جاتا ہے اور اگر ان کو مش ہنڈل کر لے تو گھر برواد ہو جاتا ہے